ویلکم بیک ناظرین خبروں کا سلسلے کو آکے بڑھاتے ہیں اور خبر آپ کو دیکھ کہ الفائز ٹیٹ اور عبداللہ ڈیویلپرز کے مشتقہ پروجیکٹ الفارس ہائٹس کا بقائدہ سنگے بنیاد رکھ دیا گیا علامہ ابتسام الہی زہید نے پروجیکٹ کی کامیابی کلیخ خصوصاً دعا بھی کی تفصیلات کے لیے یہ ریپورٹ دیکھئے لاہور میں رہائش کی نئی جدت کے لیے الفارس ہائٹس کا سنگے بنیاد رکھ دیا گیا الفارس ہائٹس الفائرز ٹیٹ اور عبداللہ ڈیویلپرز کی مشترکہ کاویج سے بنایا جا رہا ہے علامہ ابتسام الہی زہید نے کہا کہ ریل سٹیٹ میں ایمانداری سے وعدوں کی تکمیل اہم ہے پراپرٹی کا کام یقیناً بہت ہی خوبصورت اہم اور منافع بخص کام ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ انسانوں کو بہت سا روزگار عطا فرماتے ہیں لیکن اس سے بہت سی ایسے اصول اور ثابتیں بھی بستا ہیں کہ ان کے امپر عمل کرنا ہر تاجر کے لیے ضروری ہے اگر وہ عمل نہیں کرتا تو وہ شبہات سے ہوتے ہوئے حرام کی دلدل میں اتر جائے گا اور اگر وہ ان کا انتظام کرتا ہے تو شبہات سے بچ بچا کر حلال کمائی کو اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے ٹھما کرنے کے قابل ہو جائے گا الفارس سٹیٹ کے سی ایو محمد علی جزدانی کا کہنا ہے کہ الفارس ہائٹس منصوبہ شاکت خانہ ہوا سبتال اور واپٹر ٹوم کے قریب واقع ہے اس میں پلے ایریا جم سرمنگ پول اور روف ٹاپ گارڈن کی سہولتیں شامل ہوں گی میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ دا کرتا ہوں دل کے اتھا گہائیوں سے جناب ملک شہباز خوکر صاحب جو اسی حلقہ سے ہمارے ایم پی اے ہیں اسی طرح ساجن محبور سیٹی صاحب جناب افتحار اسٹیٹ کے سی او افتحار عامل چوری صاحب اور اسی طرح محمد عمران صاحب پاہد افتر صاحب ابو بغد قدوتی صاحب اور ملک زہیر رفیق صاحب پر میں شکریہ دا کرتا ہوں عبداللہ ڈیویلپرز کی چیرمن محمود اصغر نے کہا کہ سارفین کو بہتر سہولتوں کی فراہمی کے لیے پروجیکٹ جدید سہولتوں کے ساتھ تیار کیا گیا اللہ کے فضل سے 90% اس کا گریہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور ہم فنشنگ اس کی ہو رہی ہے اس وقت تو اگلے پانچ چھے ماہ میں انشاءاللہ ہم اس کو آپریشنل کرنے جا رہے ہیں ہمارا یہ ایکسپیرینس جو ہم نے فلیٹیز کے ساتھ اپنی ایک پارٹنشپ انگیجمنٹ کی اس میں ہمیں بڑا اچھا رسپونس ملا تقریب میں محتسم الہی زہیر حافظ ابو بکر عیوب حافظ عابد الہی سمیت ریل سٹیٹ سے منسلک افراد اور سیاسی و سماجی شخصیات نے شرکت کی کیمرمین سوحیل کے ساتھ چراک بلوچ لاہور رنگ